کراچی سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے جہاں پر سنٹرل جیل میں کیا کیا ہوتا رہا سنسلی خیز انکشافات سامنے آگئے ہیں قیدیوں سے منشیات فروشی اغوا برائے تاوان کرا جان ان کے انکشافات سامنے آئے ہیں سنٹرل جیل کے قیدی کا ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو بیان سامنے آگیا ہے سنٹرل جیل میں کیا کچھ ہوتا ہے قیدی نے سب بتا دیا قیدی کو ڈی ایس کی وردی کیسے ملی اور ان سے کیا کام لیا جاتا رہا قیدی کی زبانی ہم اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں کراچی سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر سنٹرل جیل میں کیا کیا ہوتا رہا سنسلی خیز انکشافات سامنے آگئے ہیں قیدیوں سے منشیات فروشی اغوا برائے تاوان کروائے جان ان کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں سنٹرل جیل کے قیدی کا ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو بیان سامنے آیا ہے سنٹرل جیل میں کیا کچھ ہوتا ہے قیدی نے سب بتا دیا ہے قیدی کو ڈی ایس کی وردی کیسے ملی اور ان سے کیا کام لیا جاتا رہا کیا کیا جاتا رہا سب ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے کراچی سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر سنٹرل جیل میں کیا کچھ ہوتا رہا سنسلی خیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں قیدیوں سے منعشیات فروشی اغوا برائے تاوان کرائے جانے کے انکشافات سامنے آئے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سنٹرل جیل ہے جہاں پر قیدی وہ قیدی آتے ہیں جن کو سزا یقینی طور پر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے یا قانون کی پاسداری کے خلاف ورزی کی ہوتی ہے تو ان کو جیل میں لے جایا جاتا ہے انکشافات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ سنٹرل جیل کے قیدی کا ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے ویڈیو بیان سامنے آیا ہے سنسلی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں کہ قیدیوں سے منعشیات فروشی اور اغوا برائے تاوان کروایا جاتا رہا ہے سنٹرل جیل کے قیدی کا ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو بیان کیپیٹل ٹی وی نے حاصل کر لیا ہے کچھ دیر میں ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو سنوا بھی سکیں سنٹرل جیل میں کیا کچھ ہوتا ہے قیدی نے سب بتا دیا ہے قیدی کو ڈی ایس کی وردی کیسے ملی اور ان سے کیا کام لیا جاتا ہے قیدی کی زبانی اس ویڈیو پیغام میں اس ویڈیو بیان میں سامنے آ گیا ہے کراچی سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر سنٹرل جیل میں کیا کیا ہوتا رہا سنسلی خیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں قیدیوں سے منعشیات فروشی اغواب برائے تعوان کروائے جانے کے انکشافات سامنے آئے ہیں الارمنگ سیچویشن ہے اور سنٹرل جیل کے قیدی کا ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو بیان کیابیٹل ٹی وی نے حاصل کر لیا ہے سنٹرل جیل میں کیا کچھ ہوتا ہے قیدی نے سب بتا دیا ہے قیدی کو ڈی ایس کی وردی کیسے ملی اور ان سے کیا کام لیا جاتا رہا یہ بھی اس نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتا دیا ہے